اسلام علیکم البرس امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیل سا ہوں گے تو آئی میں آیا تھا اپنی حویلی میں جو آئی کی میرے ریڈین ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے جو ڈکلنگ رکھیں ہیں ادھر ان کے لیے اور جو بیعث ہے اس کا بھی آئی پھر سو نیس فیرے سے دفعہ دوبارہ جو وہ دودھ دوگے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور جو ڈکلنگ ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑی ہوگی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے ہوگی ہے تو ان کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ ان کو میں کیا کیا چیزیں کھلاتا ہوں اور ان کی فیڈزوں میں نے جو رکھی ہے وہ کیا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کتنے بڑی ہوگی ہے اور بہت اچھے ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ یہ دیکھیں میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ کھانے کے لیے یہاں دیا جائے گا ماشاءاللہ زبردست اتنا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ یہ تو ابھی ان کی روٹین جیہوں وہ بتاتا ہوں کہ ان کو میں کھا کیا کھلاتا ہوں وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تو ہی یہ چلتے ہیں تو جو چیزیں میں اس کے لیے ڈکلن کے لیے ایک فیڈ بناتا ہوں وہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ویسے جو چیزیں ہیں بیلو کو بھی ڈالتے ہیں اور بیانس کو بھی ڈالتے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ڈالتا ہوں آٹا آٹا میں نے پسوہ کے رکھا ہوا ہے آٹا بنا گے رکھا ہوا گندم کا اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں آٹا اس طرح دو سے اس طرح تقریباً آدھا گلو آٹا لیتا ہوں اس کے ساتھ اس میں ڈالتا ہوں چوکھر یہ دیکھیں آٹا آل آدھا 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 ٹھیک ہے چوکھر جو وہ اس میں میں تقریباً آدھا چوکھر لیتا ہوں اس طرح یہ ٹھیک ہو گیا ویسے یہ بیلو کو ڈالا جاتا ہے لیکن میں مرگیوں کو ان کو بھی ڈالتا ہوں ڈکلنگ کو بھی تاکہ یہ جلدی گروت کریں اس کے علاوہ یہ اسٹریلین ونڈا یہ بھی میں ان کو ڈالتا ہوں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں وہ کس طرح کھاتے ہیں یہ یہ اسٹریلین ونڈا ہم لوگ جا بیل اور بینس کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ان کو بھی میں کھلاتا ہوں یہ دیکھیں زبردست قسم کی فیڈ بنیں گی اس کی اور بہت زبردست طریقے سے جو شوق سے کھاتے ہیں ابھی اس میں ڈالتے ہیں پانی تو پانی اتنے ڈالیں گے کہ جس سے یہ تھوڑا سا گیلا اور خوشک ہو جائے مثلا تھوڑا تھوڑا گیلا ہوں یہ بات سے ابھی اس کو اس طرح مکس کریں گے اس میں اور پانی ڈالتا ہوں تھوڑا سا اس طرح اس کی یہ فیڈ جو بہت زبردست کسی کی بن جاتی ہے جانور بڑے آرام سے اور شوق سے کھاتے ہیں اس کو آپ کو دکھایا اس میں میں نے ڈالا گندم کا اٹا چوکھر اور اسٹریلین ونڈا جو ہم لوگ بیل اور بینس کو ڈالتے ہیں یہ اس طرح کا اس طرح ہو جائے گا یہ اس طرح بن جائے گا یہ اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اس میں دیکھنا کس طریقے سے اور کتنی جلدی اور شوق سے کھاتے ہیں یہ اتنا ہمیں ڈیلی کو تکریبین ان کو ڈالتا ہوں دو ٹائم ابھی یہ سارے جنور بیاں وہ میرا انتبار کر رہے ہیں آپ کو ڈالتے ہیں آپ کو ڈالتا ہوں جانواز نے اس طریقے سے آدمی سے ڈر کے بھاگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ڈیلی کو روٹین آپ اس سے سمجھے ہوں گے کہ میں ڈیلی یہ کام کرتا ہوں اور الحمدللہ سارے جانواز کے بہت شوق سے اور آرام سے کھاتے ہیں وہ نہیں تو کسی آدمی کے پاس تھیرتا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تھیر ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے اس طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگی باقی کے بھی ہیں سارے یہ الحمدللہ سبت اس طریقے سے کھاتے ہیں اب الحمدللہ یہ جو باقی ہے یہ سب پیٹ بھر کے کھائیں گے اور اس سے چلتے ہیں آگے جو روٹینٹ یہ ہو وہ آئیکی میں رکھی ہے اگلا کام جو میرا وہ کیا ہے پیس کا دودھ دونا اس کے لیے سب سے پہلے اس کا بچہ جو اس کو چھوڑا جائے گا اس کے بعد وہ ہمیں نظریکہ میں دیں اس کے لیے لے کیا کریں بریکشاہ 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 اس میں لے کیا یہاں پانی کیونکہ بہنس کے جو تھن ہوتے ہیں ان کو ساف کیا جاتا ہے اس سے ساف کریں گے اس کو ساف پانی سے اس کے بچے کو پہلے اس لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دھنوں میں رہے ہو گا دودھ اتار میں پھر اس کے بعد اس کا جو باقی دودھ پلانا ہوتا ہے اس کے لیے بعد میں چھوڑا جاتا ہے اس میں ابھی اس کو باندھیں گے کیونکہ اس نے دودھ اتار لیا بعد میں اس کو جو پلانا جائے گا اس کا حصہ جو ہوگا ابھی وہ مانگ رہی ہے کہ دودھ دودھ کے جا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر موں پہ پھینکا جائے تاکہ وہ اتنا زیادہ میرا ایکسپیرنس نہیں ہے ویسے ہی ہے کہ چلو گزارہ کر رہا ہوں آج میں تھوڑا تھا دودھ باہر نکلے تو اس کے لیے مادرس کیونکہ میں اتنا زیادہ جو وہ گوالہ تو میں ہوں نہیں جی ویورس تو اس طرح دودھ دویا جاتا ہے یقین کرے ہیں میرے ہاتھ تھک گئے اور یہ الحمدللہ دودھ تو ابھی باقی جو وہ اس کو جو بہنس کا بچہ اس کو چھوڑا جائے گا تاکہ وہ پی لے کم از کم ڈیرھ سے دو کلو یا وہ دودھ بہنس کے بچے کے لیے کم از کم باقی ہم لوگ نے یہ نکال لی جتنا ہمیں چاہیے تھا بہنس کے بچے کے لیے جو وہ اس کو ابھی چھوڑ دیں گے یہ پیتا رہے گا تو یہ تھی آج کی میری روٹین یہ تقریبا تو سمجھے کہ میری ڈیلی کی روٹین یہ ہوتی ہے جب بھی میں حویلی میں آتا ہوں تو دودھ دویا سوری تو سے کہ کافی سارا نیچے بھی گر گیا ہوگا اس کے لیے میں مادرت چاہتا ہوں تو کیونکہ میں اتنا بہت بڑا گوالہ نہیں ہو تھوڑا تھوڑا گر جاتا مجھ سے بلا سے ویسے دوسرا بھائی ہے ایک دوست وہ دودھ دوتا ہے صحیح سے وہ بلکل نہیں نیچے گرنے دیتا تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوست سے حباب کے ساتھ اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں اور کائنڈلی میری ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں کیونکہ تھوڑا سا جو میری ایک ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے اسی حساب سے آپ لوگ دیکھ سکیں تو اسی کے ساتھ رانہ شوقت کو دیجئے اجازت فی امار اللہ سلام علیکم سو اس طرح دیکھئے انہوں نے جتنا کھانا تھا وہ کھایا باقی مرگیوں نے جو وہ خیر بخور دیا بعد میں پھر کھائیں گے آگئی ہے ابھی کھرگوش شاہ بھی دیکھیں بلکل آرام سے لیٹے ہوئے ہیں کھا پی کے رج کے یعنی پیٹ بھر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیٹ رہے ہیں آرام سے اسی طرح ڈکلنگ کا دکھاتا ہوں بتخیں جو ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی ہوگا ہے پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا دوسرے وہ وہ اندر بیٹھے ہوئے فل پیٹ بھر چکا ہے انہوں کا آپ نہیں سنیں گے اب فل بھرا ہوا پیٹ انہوں کا سو اس طرح یہ ہماری روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی